چینی بینک سے ایک ارب تیس کروڑ ڈالر کے رول آور کی منظوری پاکستان کو پچاس کروڑ ڈالر موصول ہو گئے وفاقی وزیر خزانہ عساق دار نے ٹویٹ میں بتایا کہ یہ کرز پاکستان نے چین کو ادا کر دیا تھا سہولت کے تحت پاکستان کو پچاس کروڑ ڈالر موصول ہو چکے جبکہ اسی کروڑ ڈالر دو قسطوں میں جلد موصول ہوں گے چین کے آئی سی بی سی بینک سے ایک کرب تیس کروڑ ڈالر کے رول آور کی منظوری ہو چکی وزیر خزانہ کے مطابق ڈالر ملنے سے پاکستان کے زر مبادلہ زخائر میں اضافہ ہوگا انصداد دہشتگردی کے حوالے سے پاک امریکہ دو روزہ مذاکرات چھ مارچ سے شروع ہوں گے مذاکرات میں سرحدی سیکیورٹی پر بھی گفتگو ہوگی درجمان امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق امریکی انٹر ایجنسی وفد اگلے ہفتے پاکستان کا دورہ کرے گا امریکہ کے قائم مقام کارڈینیٹر برائن صداد دہشتگردی کرسٹوفر لینڈبرگ وفد کی قیادت کریں گے دونوں ممالک کے درمیان سرحدی سیکیورٹی اور دہشتگردوں کی عمالی مدد روکنے پر بھی تبادلہ خیال ہوگا ترجمان نے مزید کہا کہ دونوں ممالک کا موقف ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشتگردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے پنجاب میں خفیہ اطلاعات پر سیکیورٹی فورسز کی کاروائی میں آٹھ دہشتگرد گرفتار کر لیا گئے سی ٹی ڈی کے مطابق آپریشن کے دوران لاہور سے پانچ اور سرگودہ سے تین دہشتگردوں کے حراست میں لیا گیا گرفتار دہشتگردوں سے بارودی مواد، اسلحہ اور آئی ای ڈی برامد ہوا دہشتگردوں کا تعلق کل ادم القاعدہ اور تحریک تالبان پاکستان سے ہے لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر جیل بھرو تحریک میں گرفتار شاہ محمود قریشی اور اسد عمر سمیت پی ٹی آئی کے تمام کارکن جیلوں سے رہا ہو گئے رہائی کے بعد پی ٹی آئی رہنماؤں کی حکمران اتحاد پر کڑی تنقید وائس چیئرمن شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہمارے حوصلے پس نہیں بلند ہوئے زرداری کی وجہ سے زلفکار بھٹو کا خواب پورا نہ ہو سکا پنجاب میں پی ٹی آئی کو بھاری منڈیٹ ملنا ہے اسد عمر نے رہائی کے بعد مریم نواز پر تنقید کرتے ہوئے ٹویٹ میں کہا کہ جیل حکام سے صرف ایک شکایت ہے کپڑی استری کرنے کے لیے فرائنگ پین نہیں دیا سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیما بولے رانہ سناولہ جو روز بڑھ کے مارتا تھا دیکھ لے کہ کپتان کے سپاہی جیلوں سے نہیں ڈرتے وزیر آزم کی زیر صدارت اتحادی قائدین کی بڑی بیٹھک مشابرت سے آگے بڑھنے پر اتفاق کر لیا گیا ترجمان کے مطابق وزیر آزم ہاؤز میں ہونے والی اہم ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر مشابرت کی گئی سپریم کورٹ کے فیصلے اور انتخابات کے لیے صدر کی جانب سے تاریخ کے اعلان پر قانونی ماہرین سے رائے لینے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا وزیر آزم ہاؤز میں شہباز شریف، عاصف زرداری، مولانا فضل الرحمان اور دیگر رہنماوں کی ملاقات کے داران نواز شریف سے بزریا ٹیلی فون مشابرت بھی کی گئی وزیر داخلہ چیئرمن پی ٹی آئی سے بات کے لیے راضی ہو گئے وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے کہا کہ عمران خان ایک انتخاب پر سنجیدہ ہیں تو بات ہو سکتی ہے عمران خان کی مخاطب سیاسی قوتیں نہیں بلکہ کوئی اور ہے اور اگر عمران خان سیاستدان ہے تو وہ سیاسی قوتوں سے بات کریں رانہ سناولہ نے کہا کہ عمران خان جن سے بات چیت کے لیے مرے جا رہے ہیں وہاں سے انہیں جواب ہی نہیں ملتا عمران خان اپنی حکومت کا کوئی ایک کارنامہ بتائیں مسلم لیگ نون انتخابات کے لیے تیار ہے اور اب دوہزار اٹھارہ والی فلم چلنے والی نہیں ہے یہ مقبولیت کا بخار جلد اتر جائے گا پاکستان میں سیاست کے لیے ریاست کا پابند ہونا پڑے گا راجہ پروید اشرف کا سیاسی جماعتوں کو انتخابات ایک دن کرانے کے لیے مل بیٹھنے کا مشورہ سپیکر قومی اسمبلی راجہ پروید اشرف نے کہا کہ الیکشن کمیشن جو بھی تاریخ دے گا ہم خیر مقدم کریں گے میں بطور سپیکر چاہوں گا کہ جمہوری عمل اور جمہوریت کا پہیہ چلتا رہے سپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ چاہوں گا وقت پر انتخابات ہوں آئین اور قانون کے مطابق انتخابات ہوں انتخابات کے بعد کی پہچیدگیوں سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آج مل بیٹھ کر فیصلہ کرنے قومی اور سبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک دن ہونے چاہیے آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا آخری مرحلہ مکمل تحریک انصاف نے میدان مار لیا آزاد کشمیر میں حکمرہ جماعت پی ٹی آئی نے تین میئر ایک ڈپٹی میئر اور چیئرمن کی ایک سو چوالیس نشستیں حاصل کر کے کامیابی سمیٹ لی بلدیاتی انتخابات کے نتائج میں پیپلز پارٹی دوسرے جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون تیسرے نمبر پر رہی محمد خان بھٹی چودری پرویز الہی اور پونس الہی کے خلاف وعدہ ماف گواہ بننے کے لیے تیار ہو گئے ذرائع کے مطابق سابق پرنسپل سیکیٹری پنجاب محمد خان بھٹی نے پرویز الہی اور مونس الہی کے خلاف اپنا اعترافی بیان بھی ریکارڈ کرا دیا محمد خان بھٹی نے سی آر پی سی کے سیکشن 164 کے تحت اپنے اعترافی بیان میں بتایا کہ انہوں نے زیر التبا مقدمات ختم کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ مطلقہ ادارے کے پاس اس کا آڈیو ویڈیو کی صورت میں ریکارڈ بھی موجود ہے ڈائریکٹر جنرل انٹی کرپشن پنجاب سحیل زفر چٹہ کا کہنا تھا کہ محمد خان بھٹی کو آٹھ مارچ تک بلوچستان پولیس کے حوالے کریا گیا محمد خان بھٹی کے جیوڈیشل ہونے کے بعد محکمہ انٹی کرپشن پنجاب رہداری ریمانڈ کی درخواست دے گا وفاقی وزیر داخلہ رانہ ساناولہ کی خلاف توہینی عدالت کی انٹرا کوٹ اپیل دائر کر دی گئی لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل درخواست گزار شاہد رانہ ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں موقف اکتیار کیا گیا ہے کہ سنگل بینچ کا فیصلہ قانون کے مطابق نہیں ہے عدالت سنگل بینچ کے فیصلے کو کل ادم قرار دے رمہ سال میں پہلی بار چاند آج شام خانہ کعبہ کے این اوپر ہوگا اور میٹیا کے مطابق جدہ میں فلکیاتی سوسائٹی کے سربراہ انجنئر ماجد ابو زہرہ نے کہا کہ گرینس ٹائم کے مطابق رات سات بج کر تین تالیس منٹ پر چاند نواسی اشاریہ پانچ ڈگری کے اوپر مکہ مکرمہ کے آسمان پر نظر آئے گا چاند پاکستانی وقت کے مطابق رات بارہ بج کر تین تالیس منٹ پر خانہ کعبہ کے این اوپر ہوگا ایسا دوہزار تئیس کے دوران پہلی اور آخری مرتبہ ہوگا اس دوران دنیا کے مختلف علاقوں میں کبلے کا رخ بھی آسانی سے متعین کیا جا سکتا ہے اور پاکستان سپر لیگ کے انیس میں میچ میں اسلام آباد یونائٹڈ نے آزم خان کی شاندار بیٹنگ کی بدولت کراچی کنگز کو چھے وقتوں سے شکست دے دی کراچی کنگز دو سو ایک رنس کا دفاع بھی نہ کر سکی اسلام آباد یونائٹڈ نے کراچی کنگز کا دو سو ایک رنس کا حدف انیس اشاریہ دو اوورز میں چار وقتوں پر پورا کر لیا آزم خان کو شاندار بیٹنگ پر میچ کا بہترین کھلاری قرار دیا گیا آزم خان نے ایک بار پھر شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کیا آزم خان نے اکتالیس گیندوں پر چوہتر رنس کی ناقابل شکست ایننگز کھیل کر اپنی ٹیم کو فتح سے ہم کنار کر آیا